اگرچہ بہت سے لوگ جوامرگی کا اشکار ہونے والی پروین شاکر کو اسی اور نوے کی دہائی کی معروف ترین شائرہ کے طور پر ہی جانتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے سیول سروس میں بھی اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا اور انہیں ایک بہترین آفیسر تسلیم کیا گیا یہ حقیقت ہے کہ محبت اور خوشبو کی شائرہ کہلانے والی پروین شاکر سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد سن انیس سو بیاسی تراسی میں سیول سروس اکیڈمی میں بہترین پروبیشنر آفیسر قرار پائیں تھی پروین شاکر بعد ازنا پاکستان کسٹمز میں شامل ہوئی اور سن انیس سو چھاسی میں اسلامباد میں ایف بی آر کی سیکنڈ سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہو گئے سن انیس سو چھہتر میں ان کی پہلی کتاب خوشبو کو آدم جی ایوارڈ سے نواز آ گیا جبکہ انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا پروین شاکر کا سن انیس سو چھہتر سے سن انیس سو چورانوے تک کا عرصہ سرکاری ملازمت اور ایک شائرہ کے طور پر پبلک سیکٹر میں ان کے بےمثال کام کی اکاسی کرتا ہے اردو عدب کے منفر لہجے کی حامل پروین شاکر چوبیس نومبر سن انیس سو باون کو کراچی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام سید شاکر حسین تھا اور ان کے خاندان میں کئی نامور شورا اور عدبہ پیدا ہوئے جن میں بہار حسین آبادی قابل ذکر ہیں پروین شاکر کے نانا حسن اسکریب اچھا عدبی ذوق رکھتے تھے انہوں نے بچپن میں پروین کو کئی شورا کے کلام سے روشناس کرائے پروین ایک ہونہار طالبہ تھی دوران تعلیم وہ اردو مباحثوں میں حصہ لیتی رہی اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علمی اور عدبی پروگراموں میں بھی شرکت کیا کرتی تھی انہوں نے انگریزی عدب اور زباندانی میں گریجویشن کیا اور بعد میں انہی مذہبین میں جامعہ کراچی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی سرکاری ملازمہ شروع کرنے سے پہلے نو برس تک شعبہ تدریس سے منسلک رہی اور سن 1986 میں کسٹم ڈپارٹمنٹ سی بی آر اسلامباد میں سیکنڈ سیکریٹری کے طور پر اپنی خدمات انجام دینے لگیں سن 1990 میں امریکہ کے ٹرینٹی کالج سے تعلیم حاصل کی اور سن 1991 میں ہاورڈ یونیورسٹری سے پبلک ایڈمسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی پروین شاکر کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی جن سے انہوں نے بعد میں طلاق لے لی پروین شاکر کی شاعری اردو عدب میں ایک تازہ ہوا کا جھونکہ تھا ان کے منفرد شاعری کا موضوع عورت اور محبت ہے ان کے مجموعہ کلام میں خوشبو، صد برگ، خودکلامی، انکار اور ماہ تمام قابل ذکر ہے پروین شاکر کو اردو کی منفرد لہجے کی شاعرہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں وہ شہرت حاصل ہوئی جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے پروین نے ابھی شاعری کے میدان میں بہت آگے جانا تھا لیکن 26 دسمبر سن 1994 کو ٹریفک ایک حادثے میں اسلامباد میں محض بیالی سال کے عمر میں وہ خالی کے حقیقی سے جا ملی اور اسلامباد ہی کے مرکزی قبرستان میں آسودہ خاکھون اگرچہ پروین شاکر کو گزرے کئی برس بیٹھ گئے لیکن اپنے خوبصورت اشار کے ذریعے وہ ہمیشہ مہکتی رہیں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا